موسیقی ہندوستان میں بھی نظر آئے اس اسٹوری کو آپ www.pamirreporter.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں اور ساتھی ہمارے فیس بک پیج پامی ریپورٹر پر پڑھ سکتے ہیں میں آپ کو یہ اسٹوری اسی بلوگ سے پڑھ کر سناتا ہوں نوروز ایرانی کیلینڈر کا پہلا دن ہے اس دن ایران مول سے جڑے شیعہ اور پارسی پوری دنیا میں جہاں جہاں اسے ہرشواللہ سے مناتے ہیں دراصل گیاروی صدی تک ایران کا اپنا کوئی راج کی کیلینڈر نہیں تھا گیاروی صدی میں ایران نے اسوی کے 21 مارج کو ایرانی کیلینڈر کا پہلا دن آدھکاریک روپ سے گھوشت کیا دنیا کا یہ پہلا کیلینڈر ہے جو سورے کی چال پر آدھاریت ہے اور اسی لیے اس کو شمسی کیلینڈر بھی کہا جاتا ہے 21 مارج کو وشوت ریکھا پر سورے سیدھا ہوتا ہے اور اس دن رات اور دن دونوں کی عوضی برابر ہوتی ہے اس دن کچھ مہتپون خگولی گھٹنائے بھی ہوتی ہیں جن کا ایرانی جوتشوید ادھیان کر آنے والے سال کی بھاوشواری کرتے ہیں اسی ادھیان کے آدھار پر نوروز کے دن جن پکوانوں اور پھلوں پر نظر یعنی پرسات پانا ہوتا ہے ان کا رنگ تیہ کیا جاتا ہے دراصل خگولی جو دو خاص جانکاریاں دیتے ہیں وہ یہ کہ اس ورش نوروز کس لباس میں تھے اور ان کی سواری کیا تھے دو ہزار اکیس میں جو لباس کا یعنی کپڑوں کا رنگ بتایا گیا ہے وہ کالا ہے اور جو سواری بتائی گئی ہے وہ ہاتھی ہے جو رنگوں کے جانکار ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ کالے کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کی جانکاری میرے پاس نہیں ہے لیکن ہاتھی کم سے کم ہندوستان میں شب مانا جاتا ہے لہٰذا یہ امید کی جانین چاہیے کہ آنے والا سال لوگوں کے لیے شب ہوگا فیلحال مجھے دیجئے اجازت پھر نئی جانکاری اپنی ماتی کارکرم کے تحت آپ کے لیے لے کر آتا رہوں گا تک تک کے لیے نمسکار آدھام